ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور کا کہنا ہے کہ ریلوے ملازمین کو تنخاؤں کی بروقت ادائیگی نہ کی گئی تو نیا بہران کھڑا ہو سکتا ہے جس کے تمام تر ذمہ داری انتظامیاں پر ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصل آباد ریلوے سٹیشن پر کیا پھر اس کے پاس سی ٹور ہے پھر ٹی ٹور ہے پھر ٹی ٹور ہے لیڑا خرق کر کے رکھ دی ہے یہ جو نیا نظام لے کر آئی ہے ہمارا سید کے نام سے یہ ارمان سام ہے پاکی بزیر نردہ سام یہ سید کا نظام ہے یہ کوئی سام ہے جو قلاص ان کو چسر ہے قانون انسانوں کی آسانی کے لئے بنائے جاتے ہیں کہ کیسا قانون بنایا آپ نے یہ ریل کا ملازم آج جب گھر جاتا ہے تو اس نے بچے بھی نراض مقامدار بھی نراض سکول کے ٹیچر بھی نراض نہ وہ بچوں کے پیٹنے کی پیٹنے میں ہے ملی طرح مہنگے کر دیا گئے ہیں کہ نہ وہ مل دے سکتا ہے آج ریل میں ملاز پیٹنے کی حالت اظہار یہ ہے کہ گھر سے بھی ڈالی ہیں باہر سے بھی ڈالی ہیں اور یہ حال صرف ریل پر بلاس میں ہمارا نہیں ہے آج یہ ہی حال ریل میں مقرآن کا بھی ہے آج جب ہیدھے آپ کو کسی ریل کے سوال کے لگا کیوئے ہیں اور نائی ایڈ پارٹ کے بلاس میرے کو ترخواہے بھیجے ہیں وزیر ریلپے صاحب آپ ریلپے میں آئے ہیں دیکھیں کہ کون سسٹم مدارب کرانے والا ہے اور اس کی بھی تیکیز آپ کروائی جائے کہ سٹیپ سسٹم کو لانے کے لیے کتنی کروڑ میں کے رقم دیئے ہیں لوگوں نے اور ایک اور آپ کو بہت بکاتا چلوں ریسٹر صاحب جترین فیزیبیلٹی ریپورٹس بنائے گئی ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائیں کروڑا روپے رہنے بلاس مینکہ انہیں فیزیبیلٹی ریپورٹوں پر بنایا ہے تو اس کل کو کے اندر جیسے مخبرات کے اندر پڑھ رہے ہیں اچھی خبریں مل رہی ہیں یہ اچھی نہیں تو دو سو پیس روپے نہیں ملتی تھی آج ایک سو چالیس ملکہ سٹو کر دستیاب ہے تو خدارہ اس پاکستان ریل بے پر بھی نظر پارے یہ قومی دفاعی اور پلاہی ادارہ ہے اس کے اندر بھی بے رہے بھی اہدہ صاحب ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے رینکہ خزانہ کی در چلا گیا ہے اور یہ جہاں پر منصوبہ بس منصوبے آتے رہے ہیں ان کی بھی شباب تحقیقات ہونی چاہیے رہے ہو لگنے گیا ہے